نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے نبی کا ذکر ہی تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے تیری راہ میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں دور ہے یہ بجا ہے مالک دو جہاں میری بندگی میں فطور ہے یہ خطا ہے میری خطاگر تیرا نام بھی تو غفور ہے یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے کہیں دل کی شرط نہ لگا دینا ابھی دل گناہوں سے چور ہے تو بخش دے میرے سب گناہ تو بخش دے میرے سب گناہ تو رحیم ہے تو غفور ہے تو رحیم ہے تو غفور ہے سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مہترین میں آپ کی میزبان صدف آبدی پروگرام لے کر بزم نسا آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آپ تمام دیکھنے والوں کے لئے دعا گو ہوں کہ آپ دنیا کے جس کسی کونے میں بیٹھ کر ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں خداوند عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور میرے مولا کے ماننے والوں کے گھروں میں کبھی بھی کوئی غم نہ آئے سوائے غم حسین کے آمین جیسا کہ ہم سب کو علم ہے کہ ربی الاول کا مہینہ تھوڑے سے ایام رہ گئے ہیں یہ آخری ہفتہ چل رہا ہے تو جاتے جاتے ان برکتوں اور سعادتوں کے مہینے کی برکتیں ہم سمیتے ہوئے اپنے پروگرام کو ایک دفعہ پھر ملاد مصطفیٰ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے دعا دے کر دعا کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے کہ خداوند عالم اس بابرکت مہینے کے صدقے میں جتنے میرے بہن بھائی پریشان حال ہیں چاہے وہ روزی کی طرف سے ہیں رزق کی طرف سے ہیں اولاد کی طرف سے ہیں خداوند عالم اس بابرکتوں کی وجہ سے پاک ولادتوں کی وجہ سے تمام میرے بہن بھائیوں کے تمام ہم و غم و رنج و کرب کو اسی وقت اسی لمحے دور فرمائے اور آپ ہمیشہ خوش رہیے آباد رہیے سلامت رہیے اور زندگی بہت مختصر ہوتی ہے اس کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی کوشش کیجئے اپنے آس پڑوس کا خیال کیجئے اپنے رشتہ داروں کا خیال کیجئے اپنے بزرگوں کا خاص طور پر خیال کیجئے ماباب کا خیال کیجئے ساس ازر کا خیال کیجئے اور زندگی کی خوشیاں اسی طرح سمیٹھتے رہیے ماشاءاللہ آج مہمان ہیں تو آپ ان کا تعریف کروانا چاہیں گی سب سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کے ان سب کے خدمت میں سلام ارز کرتی ہوں اور جیسے آپ نے بھی صدف بڑے خوبصران راست میں سب کو دعا دی ہے میری طرف سے وسیع ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں اور ایمان کے ساتھ ہوں اور ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر ہماری یہ محفل سجی ہوئی ہے بہت سارے ستاروں کے ساتھ بہت خوبصورت خوبصورت پھول یہاں پہ جو ہے مہک رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے خوبصورت آوازوں میں یہ قصیدی بھی پڑھیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور جو اس مہینے کی ولادتیں ہیں ان سب کے حضور پر حدیعہ پیش کریں گے اور اس کے لئے میں تعریف کروانا چاہوں گی سب سے پہلے میں بڑھتی ہوں اپنی مہمان ہماری ایک دفعہ پھر ہم بہت میں شکر گزاروں آپ کی سیدہ زہرہ آبدی صاحب آبدی صاحبہ جو کہ ہماری بہت اچھی ذاکرہ ہیں بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہیں بہت مدلل بہت ہی لیاقت افروز ان کی تخریر ہوتی ہے تو آپ کو میں خوش آمدیت کہتی ہوں پروگرام میں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے بیٹھے میں ہیں اور ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ جو ہیں وہ رجال زیدی اور رجول زیدی اور عرج زیدی اور وامخ علی اور اس کے علاوہ ہماری ماسومہ علی اور ہمارے سید رائم زیدی یہ تمام جو ہیں بچے یہاں پر تشریف فرما ہے اور تھوڑے دیر کے بعد پروگرام جب شروع ہوگا تو یہ اپنی آوازوں میں قصیدے ناد ہم ربائیاں پیش کریں گے ماشاءاللہ شروعات کرتے ہیں اپنی پروگرام کا بقاعدہ ہمارے بلکل ہم آئے ساتھ جب زہرہ ہوں اور ہم ان کے علم سے فیضی آب نہ ہوئے تو ناممکن سی بات ہے دل چاہتا ہے زہرہ بولتی رہے اور ہم سنتے رہے زہرہ ربیل اول کا مہینہ بلکل چند دن رہ گئے ہیں اور یہ اختتام پذیر ہے تو یہ کس طرح سے مہینہ آپ کا گزرا ماشاءاللہ کافی مصروفیت ہوئے ہوں گے ملادوں میں شرکت آپ کی گزری ہوگی تو آپ نے اور کیا درس و تدریس کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا شکریہ بہت بہت صدق میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا خاص کر ہدایت ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے مدود کیا دوبارہ سے درود کی محفل ہوتی ہے اور اس میں ان پاک ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے جن پر درود و سلام صرف ہم نہیں بلکہ خدا خود ان کے اوپر درود و سلام بے شک اور ہماری کیا ذاتیں ہیں اور ہماری کیا اوقات ہیں کہ ہم ان کی تعریف کریں خدا خود کہتا ہے بلکہ وہ محمود ہے تو اس نے اپنے حبیب کو محمد بنایا اور محمود اس لیے ہے کیونکہ جب ساری کائنات مل کر اس کی تعریف کرتی ہے اور اس کی حمد کرتی ہے تو وہ محمود بنتا ہے اور جب وہ محمود اس مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے اس کی نات پڑتا ہے تو وہ محمد بنتا ہے سلام محمد و علیہ وحمد و جل فراجم تو میں اپنی بات کا آغاز اس شیر کے ساتھ کروں گی کہ توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک کیا بات ہے کہ ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک کیا بات ہے سبحان اللہ کہ جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک سبحان اللہ اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے سے نہاں ہے کیا بات ہے اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے سے نہاں ہے نہجہ ہے جو حیدر کا تو خالق کی زبان ہے بہت سے صدف یہ جو محفل ہم سجاتے ہیں ہر ہفتے اس محفل میں ہم اپنے بچوں کو جو مدو کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو جو موقع عطا کرتے ہیں یہ ننے پھول جو آتے ہیں تو یہ ایک قسم کی ہم درزگاہ ہے جہاں سے وہ ان ہستیوں کے بارے میں سیکھتے ہیں اور ان ہستیوں کے بارے میں معرفت حاصل کرتے ہیں بہت بہت دیکھیں کوئی بھی قوم لے لی جائے کوئی بھی نسل لے لی جائے جو سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے نسل کا اس قوم کا وہ بچے ہوتے ہیں ان کے نوجوان ہوتے ہیں اور اگر صحیح وقت پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں صحیح وقت پر ان کو صحیح راستے پر چلا سکیں تو یہی ہمارے لیے باعث سعادت بھی ہے اور کامیابی کا بھی سبب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سوش کرتے ہیں کہ خواتین کے ساسات جیسے کہ ہمارے پروگرام کا نام بھی بزمے نسا ہے تو خواتین کے ساسات ہم اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں کیونکہ یہی ہمارا مستقبل ہے یہی ہمارے روشن ستارے ہیں جو آگے چل کر ہماری نسل کو ہماری قوم کو ایک مقام حاصل کرنے میں کامیابیتہ فرمائیں گے اسی کے ساتھ اب میں بچوں اور آپ کے درمیان بلکل وقت نہیں زیادہ کروں گی اور اپنے پیارے سے جو ننے ننے پھول میرے یہاں پہ بیٹھے اپنے بچوں کو پڑھنے کا موقع دوں گی تو یہ زیدی فیملی جو ہمارے ساتھ موجود ہے جی ویجا آج آپ کیسی ہیں اور کیا کلام پیش کرنا چاہیں گی بیٹا مائک اٹھا لیجے آپ ٹھیک ہیں اچھا آپ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے پڑھائی بھی اچھی چل رہی ہے اچھا باجی کو بھی آپ اپنے مائک دیجئے آپ کیسی ہیں بیٹا بلکل ٹھیک تھا تو آج آپ کی تیاری ہے خوب خوب تیاری کر کے آئیں ہوں گی کتنے دن سے پریکٹس کر رہی تھیں فور ڈیل ماشاءاللہ پھر تو بھئی زبردست تیاری سے آگے اور جو چھوٹے سکھ ننے میں ہمارے رجول ان سے بھی پوچھتے ہیں جی بیٹا کیسے آپ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بہت الحمدللہ بہت شکریہ ماشاءاللہ ان کی اردو بھی بڑی اچھی ہے اور میرے خاصے ہمارے ناظرین پہلے ان کو سن چکے انہیں پتا ہے کہ ان کا تلفز بھی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے اور میں ایک بار پھر کہوں گی کہ ان کی والدین جو ہے وہ ہماری طرف سے سلوٹ کے قابل ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت کی اپنے بچوں کے ساتھ کہ یہ بچے پورے کونفیڈنس کے ساتھ پورے وقار کے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ سے شان رسالت میں جو ہے ہدیہ پیش کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ان کی جو ہے وہ لیم ہوتی ہے آواز ہوتی ہے دیکھیں بڑے خوشی ہوتی ہے جب یہاں کے بچے جب اردو بول رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑے پراؤٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں ماباب بھی اور بحیثیت ظاہر ہے ہماری کمیونیٹی کے بچے ہیں تو مجھے تو بہت خاص طور پر فقر محسوس ہو رہا ہوتا ہے جب ہمارے بچے اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں کہ انگلیش بچوں کو یہاں پر آ جاتی ہے لیکن یہ ماباب پر سہرہ جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اتنا تیار کر سکیں کہ ان کو جھجک نہ محسوس ہو اپنی مادری زبان بولنے میں تو جی بیٹا آپ کون سا کلام پیش کریں گے بسم اللہ کیجئے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد و جل فرجہم بتاتا ہے خود یہ خدا اے محمد بنی ہے دنیا برائے محمد شب قدر قرآن سامت کی سورت شب قدر قرآن شب قدر قرآن شب قدر قرآن شب قدر قرآن موسیقی 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 سبھارا ہے سبھارا ہے اللہ علیہ وسلم سبھارا ہے نہ پھولے گا تیری صدا کو زمانہ اتر کے فلق سے زمیں پر وہ آنا ماشاءاللہ مانکے کی گلیوں میں فوم نہانا وہ وزن رسالت اٹھانا نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر سلی کا ہمیں بندگی کا سکا کر جو تھے درمیان ان بتوں کو ہٹا کر خدا کا ہی سجدہ کرانا نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم خدا جس سے دیکھے نبی وہ بسارت سنے جس سے خالق نبی وہ سماعت مشیت خدا کی نبی کی مشیت ارادہ خدا کا ارادہ نبی کا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام ان پہ جو ہوں ہیں زمانے پہ سایا کہ ان میں خدا نہیں ہے خود کو بسایا حسین حسن علیہ کے زہرہ نبی کی طرح ہے گھرانا نبی کا بے شک بے شک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجدہ سنے ہم سے اقوام عالم کہ اب وقت شاید بہت رہ گیا کم کہ آئیں سوار اس میں ہو جائیں اب ہم صفینہ ہوا ہے روانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم ہے نالین سرور نبی دور سرور غلام ختیجہ نبی کے نوکر دعا ہے یہ ان کی جو ہو روز میں ہیں شر تو ان پر بھی ہو شامیانا نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدای خزانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کالر ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم و علیکم اسلام جی کون میہن بات کر رہی ہیں میں فاطمہ بات کر رہا ہوں یہ میں دوسر میں فاطمہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنی اس میہ فلم میں آپ کیسے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گی بہت اچھا پروگرام ہے اور ماشاء اللہ آج بہت جانبہ احسان لوگ بہت 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 بچے پیاری پیاری بچے آج آپ کے پروگرام دیند بنے ہیں مشاء اللہ ہے مولا ان کو سلامت رکھیں اللہ ہی آمین اللہ ہی لوگ ذکر اہل بیت کو اسی طرح آگے لے کر جلتے رہیں بڑھاتے رہیں اللہ ہی بہت بڑا ہمارا سرمایہ ہے یہ بچے جی بلکل بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں آپ اور ما شاء اللہ زہرا جو ہیں وہ بہت اچھے سے بچوں کو سمجھاتی ہیں اور ان کو بہت اچھا اکسلین کرتی ہیں میں ان کو بھی بلکہ دوس مبارک بات دینا چاہوں گی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس طرح کہ اس میں اپنے دین سے قربت جو ہے وہ بہت ضروری ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھے لگ رہے ہیں بچے بہت اچھا پڑھا اب یہ بھی جس بچے نے پڑھا ماشاء اللہ مہت سلامت رکھیں اور بس میں یہی کہنا چاہوں گی جی سیسٹر آپ بھی کچھ ذکر کرنا چاہتی ہیں آپ بھی کوئی ربائی کوئی قول یا کوئی قصیدہ پڑھنا چاہتی ہیں آج کی مبارک محفل کے عزیز تو صلحہ میرے ذہن میں کیوں کہ یہ بچے یہ سبزہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بچے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت مہت کر رہی ہیں اور بچوں کو جو ہے ملنی چاہیے برابر سے hiogen بہت شکریہ کہ آپ نے فون کیا شرکت کی اللہ حیثی طرح یہ لوگ رہنے پیت کرتے رہے اور ان کے ماباب کو بھی جو ہے کریڈٹ جاتا ہے جب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا فون کا اللہ حافظ اللہ حافظ بہت شکریہ ایک آر ہے سلام علیکم جی اسلام علیکم والے کم جی کون بھائی کہاں سے جی میں محمود بور رہا ہوں پارس سے آپ کو خوشلام دیت کہتے ہیں بھائی کیا کہنا چاہیں گے جی میں ایک چلی ایک تو آپ کو میرا کی مبارک بہت دینا چاہوں گا جی آپ کو بھی بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھا پڑا ہے اور ایک چھوٹا سا ریٹویست دی کہ جو ضرور آپ پڑھ رہی تھے بیچ میں صلی اللہ علیہ وسلم اسے والیہ وسلم کلیئے ورنہ اگر پرنے میں اس طرح کی دکت ہے کہ جو آپ کلام پڑھ رہی تھے اس میں اگر نہیں پڑھا جا رہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئے والیہ ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو آپری کلام بچے میں شرق بہت اچھا پڑھا ہے بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کنیکشن کی جو جو سمیت میں آیا میں نے سوچا بہت شکریہ آپ آئے اور آپ نے آکے ہماری ایک ریکشن کی وہ بعض وقت لفظوں کے تلفز میں جو ہے کبھی کبھار اونچ نہیں چھو جاتے لیکن بہت شکریہ اور یہ نوٹ اور یہ بھی بھائی دیکھیں کہ لیکن یہ پچے دات کے خابل ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ان کی جو یہاں پہ ایک طرح سے سمجھ جائے کہ پہلی زبان انگلیش ہی ہے یہاں پر لیکن اس کے باوجود اتنے مشکل الفاظ اردو کے اور تلفز بھی بہت شکریہ بھائی آپ کچھ کلام پیش کرنا چاہیں گے نہیں بس میرے میں بس ہی چینل سارا تھا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین ہمارے ساتھ ننے ستارے یہاں پہ موجود ہیں اور ہم اپنی جو ہے ایک اور پیاری سی پھول کے پاس اب ہم جانا چاہیں گے میری مراد ہے ماسومہ علی کی طرف ماسومہ اسلام علیکم جانی پہچانی شخصیت ہیں اور بہت کئی دفعہ کلام سنا لیکن ان کی جب بھی کلام کو سنو بس دل چاہتا ہے کہ سنتے ہی چلے جائے جی ماسومہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں ٹھیک آپ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے ٹھیک ہے اب آج کل سردیاں بھی ہیں اور آپ کے ٹیسٹ وغیرہ بھی ظاہرے چل رہے ہوں گے نا ایکزیم ہو رہے ہوں گے تو آج آپ کون سا کلام پیش کرنا چاہیں گے رسول اللہ کی ماشاءاللہ اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد و جل محمد ہمارے بریشان والے بہت خوب سبالہ محمد ہمارے بریشان والے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے محمد ہمارے بریشان والے محمد ہمارے بریشان والے سبحان اللہ محمد ہمارے بریشان والے محمد ہمارے بریشان والے جب آئے زمین پر محمد ہمارے فلکن زمین پر بچھائے ستارے اٹھے سر زمین عرب سے یہ ناسے محمد ہمارے بریشان والے محمد ہمارے بریشان والے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے محمد ہمارے بریشان والے محمد ہمارے بریشان والے محمد ہمارے بریشان والے محمد ہمارے بریشان والے تیار کرے اور اس ملک میں بھی جو ہے اللہ بیت کا نام ہو لے رہے ہیں سبحان اللہ جی بالکل بالکل اور آپ لوگوں کا اس طرح ایک در فرم پروائیٹ کرنا ہے ان لوگوں کو کئی لوگ آ کے آئیں اور بچوں کی حضور حضائی ہو اور بہت شکریہ کہ آپ کو پیش کر رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ سب کا جی بھائے آپ کچھ کلام پیش کرنا چاہیں گے جی ضرور میں ایک دو روایاں چاہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیجئے بسم اللہ میرا پیمبر عظیم تیر ہے میرا پیمبر عظیم تیر ہے کمال خلاق ذات اس کی جمال حستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تیر ہے بشر اعتاوں نے حق تالا وہ خود ہی قانون خود حوالا وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری وہ آپ مہتاب آپ حالا وہ وقت بھی اور آئنا بھی وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی سبحان اللہ وہ خود نظارا ہے خود نظر ہے سبحان اللہ میرا پیمبر عظیم تیر ہے شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا سبحان اللہ دیا بھی کام نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا وہ علم کی اور عمل کی حد بھی عزل بھی اس کا ہے اور عبد بھی وہ ہر زمانے کراحبر ہے میرا پیمبر عظیم تیر ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور آپ کی دعاوں کو آپ کی عبادت خبول سمائے بہت شکریہ آپ کے آنے کا تو اب بغیر وقت زائے کی ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی طرح جی رائم آپ کیا پیش کرنا چاہیں گے ناشاءاللہ اللہمہ صلی اللہ محمد و جل فرج جب خدا کو پکارا علی آگئے جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی زندگی بندگی روشنی آگئی روشنی آگئی روشنی آگئی 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 مات ان کے محب کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت سے کیا خطر موت سے کیا حضر اس سے بچنا بھی کیا آگئی جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی بہت خوبصی ہم کے سرشا ریج کو تولا میں تھی جانتی ہی نہ تھی نفرت و دشمنی یہ تولا بھی واللہ کیا چیز ہے ہم خوغیار سے دشمنی آگئی ماشاءاللہ جب عبادہ کو بکارا علی آگئی جب علی آگئی زندگی آگئی ماشاءاللہ مسلک عشق میں مانگنا عب ہے میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہیں ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہمیں کیا ہوا آنکھ میں گھر نمی آگئی سبحان اللہ جب عبادہ کو بکارا علی آگئی جب علی آگئی زندگی آگئی سبحان اللہ سبحان اللہ تیری مسلک پہ غیروں کو بثلا دیا نائب مصطفیٰ مظہر کے بریاء تو علی و علی و وسیعی رہا منزلت میں تیری کیا کمی آگئی جب خدا کو پکارا علی آگئی جب علی آگئی زندگی آگئی سبحان اللہ زندگی بندگی روشنی آگئی روشنی آگئی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ 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 صلی اللہ محمد وعی محمد و جل فرج ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ کلام پیش کیا رائم یہ بتائیں کس ایج سے آپ پڑھ رہے ہیں کیا ایج تھی جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا جب میں چھتا بھی بے پڑھ رہی تھا مگر مجھے ایج نے نہیں آدھا تو کس نے آپ کی ہیلپ کی کس نے آپ کو یہ تیاری ساری پریپیر کون کرواتا تھا آپ کے ساتھ میں ماما بابا نانا دادہ اندہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیتے رہے ہیں بہت خوبصورت کلام اور بڑا ہی خوبصورت انداز میں بلکل ایسا لگ رہا تھا کب آپ نے شروع کری تھی اس کی تیاری ایک دو دن پہلے جی تری فور دن ماشاءاللہ جیتے رہے ہیں جیتے رہے ہیں آپ اگر سر بات کریں جی آپ لینے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والک اسلام سسٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں سبائلہ بات کر رہی ہوں مجھتے سے ریزارت کی آنٹی جی آپ کو خشام دیت کہتے ہیں پروگرام میں جی بہت شکر آپ کا بچوں نے سب پہ بہت شکر پڑا ماشاءاللہ ہر بچہ اپنی جگہ اپنے مکمل اگزار ہے بلکل بہت شکریہ اور یہ دیکھ کے سب کو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور چھوٹی سی بچ چار لائنہ میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد کروائی ہیں تو وہ آپ سے خیر دنیا چلتی ہیں بسم اللہ بسم اللہ والیکم سلام جی بیٹا جی کیا پڑھنا چاہتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ جی جی کچھ اور پڑھنا چاہتی ہیں والیکم سلام جی بیٹا جی جی آپ کیا پڑھنا چاہتی ہیں بیٹا ماشاءاللہ 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 بہت خوب ماشاءاللہ 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 بہت خوب ماشاءاللہ ہم ان کو دعوت دیں گے تاکہ آپ کے بچے بھی آکے ہاں پر پڑے تو یہ کال ہے کال لے لیچے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم آپ اپنے ازرا ٹی وی کی پیچھے آواز جو ہے وہ کم کر دیں اور اس وقت آپ لائی فون پر ہیں ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی بہن بچوں کو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہوگی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے سارے بچوں نے بہت اچھا پڑا ہے بہت زیادہ اچھا پڑا ہے یہ سب کریڈٹ آپ کو ہی داتا ہے ان کے والدین کے بعد آپ بچوں کی بہت افلاف دائی کرتی ہیں تو بچے پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ بہت محنت کرواتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں تو جی نانی اممہ صاحبہ بھی کچھ پڑھنا چاہتی ہیں بچوں کے سامنے نہیں نانی اممہ کو کچھ نہیں آتا یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ نانی اممہ کو نہ آتا اور بچوں نے سیکھ لیا ہو چلیں کوئی باتیں آپ کچھ پیغام دینا چاہتی ہیں بچوں کو بچوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ پروردگارہ علم ان کو اور کامیابی دے اس طرف جانت رہے لعظت کی طرف ان کے کوشش تو یہی ہوتی ہے بے شک بے شک بہت خوب ماشاءاللہ خدا آپ کو بھی سلامت رکھیں بزرگوں کا سر پہ سایا ہونا بہت ضروری ہے بچوں کا ان بچوں کی شخصیت ہی الگ ہوتی ہے جن کے سروں پر بزرگوں کے سائے ہوتے ہیں خاص طور پر اس ملک میں خدا وندی علم آپ کو اور انکل کو بھی سلامت رکھیں اور ہمیشہ خوش آباد رہی آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ تو زہرہ آپ کی طرف بڑھیں گے آپ نے بڑی محنت سے بچوں کے لئے کوئیس پروگرام ایک تیار کیا ہے اور اب مرحلہ بھی آ گیا ہے کہ بچوں سے ذرا کلام تو سن لیں ان کے تھوڑا سے ذہن کی ہم سطح بھی دیکھ لیں کہ کس سطح پر ہیں بچے ماشاءاللہ مولا کے ماننے والے تو ہمیشہ بلند سطحوں پہ ہی رہتے ہیں لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو جو ہے بار بار دہراتے رہیں آپ کے سوال آتے ہیں کال ہے کال لیتے ہیں ہلو اس اللہ علیکم ہلو اس اللہ علیکم در خان سے ٹرپ ہو گئی جی آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں ضرور شرکت کی یہ تو زہرہ آپ ہمارے بچوں سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہیں تھی بچے ریڈی ہیں میرے خاصلے ہیں بلکل سب سے پہلے سائم کی تعریف کر رہی تھی ماشاءاللہ سائم ابھی جب اردو بول رہے تھے رائم تو اردو جب بول رہے تھے تو ان کی تھوڑی سی اردو اتنی بولنے میں صاف نہیں تھی لیکن جب انہوں نے کلام پڑھا ہے ماشاءاللہ تو وہ کلام لگ نہیں رہا تھا کہ یہ رائمی پڑھ رہے ہیں بلکل اور اس نے صاف الفاظ الفاظ بہت مشکل ہے اس کلام میں واقع قابل تعریف ہیں ماشاءاللہ کہ مولا این کی توفیقات میں اور اضافت اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ 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 السلام اللہ علیکم السلام بیٹر میں ریجل سے بولا اجاز حدر جی آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں جی انکل کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بیٹر میں جو آپ بچے ہیں سٹیک پہ بیٹھ گیا کے ریجا اراج اور آپ ان کے نانا بو ہیں میں نانا بود مبارک ہو آپ کو بہت مبارک ہو ماشاءاللہ آپ کے بچے جو ہیں اس قدر پیارا کلام پیش کر رہے تھے بہت اچھی آواز ہیں اور بڑی اچھی طرح سے تیاری کر کے آتے ہیں ماشاءاللہ سی بیٹر یہ سب آپ کی دعائیں ہیں بیٹر یہ ریب تعالی آپ کو حمیشہ سلام بڑھ رکھو اسی طرح آپ پروگرام کرتی رہیں آپ کو جزد میں کاروبار میں عزت میں صحت میں اللہ تعالی رہے حساب اضافہ کریں اللہ آمین آپ کے دعوہوں کا بہت شکریہ یہ دعائیں ہمارے صرف آئے ہیں میں آپ نے بستا نہیں آپ کو سلام چاہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی ضرور جنگل پہار کہتے ہیں ناد علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنگل پہار کہتے ہیں ناد علی علی مشکل کو دیر مشکل کشاہ لائی آمین سن کہ میں آیا حقوب سے محمد کے نوس اللہ اللہ صلی اللہ 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 محمد مجید اللہ بسم اللہ شکریہ آپ کی اتنی خصورت دعاوں کا اور یہی ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ جس کا نام آپ نے لیا ہے اس ساتھ کے حوالے سے سب کی مشکل ہیں جس نے اکلام دشتے ہیں اس کی مشکلوں کے اسی وقت ختم کر دے اللہ چیزیں بچوں کے چوکلیٹ ہوتی ہے آپ سب کو پسند دے چوکلیٹ کس کو نہیں پسند اس کی طرف سے میں لے لوں مجھے لگتا ہے کہ آپ پسند نہیں چوکلیٹ نہیں پسند نہیں پسند پہلا بچہ ہوگا کہ چوکلیٹ نہیں پسند چوکلیٹ 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 چیز 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 اپنے اتنے اچھے اچھے کلام اور اتنے اچھے اچھے قصید اور ناد پڑھی ہیں رسول اللہ کی شان میں تو تھوڑا سا ان کے بارے میں دیکھتی ہوں کہ آپ کو کتنی نالج ہے آئم شور ہوگی لیکن پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ چوکلیٹ چیز لے نہیں ہیں تو یہ جوابات تو دینی ہوں گی پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے جی رائی مکہ میں سبحان اللہ صلی اللہ محمد محمد عجل ابھی چوکلیٹ کی دبے میں سے جتنے آپ کو چاہیے لے لیں کہاں ان بچوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا نہیں چاہیے لیکن یقینا معلوم ہے زیرا سب کو پتا ہے لیکن وہ کچھ ٹائمنگ کا فرق ہو جاتا ہے کہ جس نے پہلے ہاتھ اٹھا لیا بلکل بلکل وہ دوسرا سوال یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے اسلامی تاریخ پوچھنا جا رہی ہوں میں سب نے ایک ساتھ اٹھا لیا چلیں آپ بتائیے میں نے دیکھا ہے ہمارے وامک انہوں نے ہاتھ اٹھا اب آپ امروہ پروری نہیں کیجئے میں سب کجھے دیکھ رہی ہوں جی وامک اچھا آپ بتائیے ماشا اللہ ماں صلی اللہ محمد 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 بچے بہت جو ہے چک کے جو ہے ایک ایک بس چوکلٹ چھا رہے ہیں آپ لوگ جتنی مرضی سے موٹی بڑھ دیتا ہے یہ صرف چوکلٹ ایک ایک اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ان کو پتا چلے کہ ہم نے کتنے جواب دی ہیں چوکلٹ 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 بات میں ملے گی اچھا اچھا جی اچھا جی اچھا جی نیکس پس پسٹین کی اپنے خلال سے کال لے 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 پہلے جی 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 اسلام علیکم جی میں طائم پہنے جی میں میں صرف طائم پہنے میں آپ کے ٹوپک کے پہنے سے بات کرنا چاہتی ہیں جی آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کیا پہنے بات کرنا چاہتی ہیں میں یہ کہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہماری پہچان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے بے شک کیونکہ آپ نے صداقتوں کے چراغ روشن کیے بے شک آپ ہر طرف جو نوستوں کے سائے گونجتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب کہ دیکھے کرشنوں کے اور کہ آپ نے قدورتوں اور نوستوں اور اس طرح کی ظالمانہ جو جارہ داری تھی معاشرے میں اس کو ختم کر دیا بے شکل آپ کی مدد سے جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں روم اور پارس اور اس طرح کی ساری جو بڑی طاقتیں جنہوں نے لوگوں کو اپنے مظالم اور ان کے اندر اتنی بڑے بڑے نائنصافیاں اور مظالم پنپ رہتے وہ ساری طاقتیں درام سے گریئیں اور ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کا جو ہے وہ غلبہ ہو گیا اور آپ دیکھیں کہ آج پھر جو ہے تاؤتی قوتیں جو ہیں وہ سب یکجہ ہو رہی ہیں انہیں تکبر ہے اپنے بے جان سلسلے پر لیکن ہمیں ہمیں فقط ناز ہے کہ ہم گدائے طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انائیتوں سے اس دور یہ جو بیرین شورشے ہیں اور جو ہر طرف جو ہے چیخ پوہار اور مسلمانوں کے ساتھ اتنے بڑا نائنصافی ہو رہی ہے تو اگر ہم لوگ اس گدائے طیبہ کے صیرت سے اپنے زندگی کو اگر روشن کریں گے تو ہر طرف ہمیں اسی طرح کمیابی حاصل ہوگی بہت شکریہ وہ ہمیں شکست دے سکتے ہیں میں یہ کہوں گی کہ ہیرا سے ایک چاند لے کر اوبرا بقائے دین کے نئے تقاضے جہاں کو دس درسے حیات دے کر وقار انسانیت کا بڑایا بشر کو اپنے مقام کی کچھ خبر نہ تھی اس خبر سے پہلے کمال علم و عمل کا پیکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں ان خودیوں کا انسان نہ آیا خیر البشر سے پہلے نہ آئے گا آپ دیکھیں کہ اس شخصیت کے اوپر بجائے اس کے کہ ہم ان سے اپنے اخلاق اپنے کردار اپنی ہر زندگی کا جو شبہ ہے ان کی تعلیمات کو لے کر ہم اپنے آپ کو چنکائیں دنیا کو دکھائیں بجائے اس کے ہم تو تو اور میں میں اور اس طرح کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ جو بے شک بہت خوب آپ نے بہت اچھا آپ نے فلسفہ پیش کیا جو پوری دنیا کے لیے رحمت اللہ العالمین بن کر آئے اور واقعی جب دنیا اندھیرے میں ڈھوبی ہوئی تھی چراغ روشنی کا لے کر نور لے کر یہ دنیا میں تشریف فرما ہوئے اور اس کے علاوہ ایک محمد کے ساتھ بارہ محمد بھی سبحان اللہ ایک کے بعد ایک آتے رہا اور ابھی تک ہم اپنے باروے محمد کا انتظار کر رہے ہیں جو پردہ غیب میں ہم لوگ دن رات دعائیں کر رہے ہیں علا جل امام زمانہ کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو ہر طرف گفر کا شرک کا یہ جو ہر طرف بول بالا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس آخری محمد کا جو ہے ان کو علا جل کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ مولا آئیں اور آ کر ہمارے ہم سب کو جو ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ پاک کریں اور دنیا میں جو ہے عدل کو بھریں آمین تو آمین بہت اچھا آپ کا فلسفہ تھا اور آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس چیز کو پیش گئے شکریہ جی زیرہ ہم بڑھتے ہیں پھر آپ کے طرف اور آپ سے دوبارہ چاہیں گے کہ کچھ سوالات ہمارے بچوں سے پوچھیں تاکہ ان کی جو ذہن ہے اور زیادہ جو ہے وہ اس میں اجاگر ہو اور شعور پیدا ہو ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ٹائم اگر ہو میرے ایک پیغام میرے رہ گیا تو پلیس مختصر صاحب پلیس پیغام اگر اس وقت اپنے کوئس کے پیغام میں ہیں اور بچے بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں کہ ان سے سوالات پوچھے جائیں تو بس میرے ایک ہی پیغام میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں اور آپ پر دین مکمل ہوتا ہے بے شک یہ اللہ تعالی کا حکم ہے اور اللہ ہم لوگوں کو اگر دین لینا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویاد سے لینا ہوگا بے شک اور یہی کہ ہم لوگ آج ہمارا حال جو ہے ہم حال بہتر بنائیں گے تو مستقبل کی دیواریں قائم کریں گے بے شک ہمیں اس اس چیز سے ہٹا کر پھر دین دین نہیں رہتا اگر بنیاد کو ہم ختم کر دیں گے تو اس کے اوپر تعمیر امارت کی نہیں ہو سکتی بے شک بہت شکریہ آپ کا بلکل آپ نے صحیح کہا دین جو ہے وہ محمد کی گھرانے سے ہی چلا ہے اور اور یہ دین جو ہے بچایا بھی محمد کی گھرانے نے بہت شکریہ آپ کے پیغام کا جی جی لیٹس کنٹینیو نیکس کسچن یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام تو بتایا حضرت عبداللہ ان کی والدہ کا نام کیا تھا جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد محمد و جل فرجہ بہل دن اوکے سو شلوی کنٹینیو ہم کنٹینیو کریں جی جی چلیں ہمارا نیکس قویسچن یہ ہے کہ رسول خدا کے والد کا انتقال کب ہوا تھا ان کی پیدائش سے پہلے ہوا تھا یا ان کی پیدائش کے بعد ہوا تھا اوکے کتنے عرصے پہلے کپل ویکس کپل ویکس بیفور اس ورد اوکے اللہ حمد صلی اللہ محمد والے محمد وجل فراج ذرا سے اس کی وضاحت کر دیجئے کتنے مہینے جی ان کی کچھ ہفتے پہلے پیدائش سے کچھ ہفتے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو جب وہ اس دنیا میں آئے تو ان کے یتیم تھے اور رسول خدا جب یتیم تھے تو ان کی نگرانی یا ان کو پالا ان کے گراند فادر یا ان کے دادا نے اور اب نیکس سوال یہ ہے کہ ان کے دادا کا نام کیا ہے جنہوں نے ان کی پرورش کی گراند فادر کہ گراند فادر what was his گراند فادر's name of holy prophet بلکل یہ تو سائلنس ہو گیا ہے بلکل کسی کو نہیں معلوم چلے اچھا میں بتاتی ہوں رسول خدا کے جب رسول خدا کے والد کا انتقال ہو گیا تو جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کے دادا نے لی اور ان کے دادا کا نام تھا حضرت عبد المطلب اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد 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 رجل فرج حضرت عبد المطلب بولیں سب حضرت عبد المطلب علیہ السلام اور وہ ان کے دادا تھے جنہوں نے ان کی پرورش کی اور جب ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو ان کی پرورش کی ذمہ داری گئی ان کے چچا کے پاس اور ان کے چچا کا نام جنہوں نے ان کی پرورش کی اور ہماری ساتھ ہی رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں پروگرام کس طرح سے آپ کو لگ رہا ہے اس کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں یا خود کوئی اپنی طرف سے کلام پیش کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ فون کیجئے گا اور شرکت کیجئے گا تو چلتے ہیں بریک کی طرف علی کا نام لیا باوزو زبان ہوئی پھر اس کے بعد میری روح میں ازان ہوئی رہا حسین کا سجدہ میرے تصور میں رہا حسین کا سجدہ میرے تصور میں میری نماز اسی کے درمیان ہوئی ویلکم بیٹ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر ہم اپنے پروگرام بزمین نصہ میں خوش آمدیت کہتے ہیں یہ خوبصورت محفل ہم نے سجائی ہوئی ہے ربیل اول کے مہینے میں اور ہمارے روشن ستارے بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں ہمارے پروگرام کا وقت بہت مختصر رہ گیا ہے تو اسی کے ساتھ ہم اپنی زہدی فیملی کی طرف بڑھیں گے کہ وہ حدیع عقیدت پیش کریں جی عرج اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد بجل فرجہ لوہ و قلم کے مالک زہرہ کی چین سے لوہ و قلم کے مالک زہرہ کی چین سے قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے بہت خوب سبحان اللہ جس روزے آئے دنیا میں وہ فخر کبریا بہت خوب سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ مانگو حسین سے بہت خوب سبحان اللہ مانگو حسین سے شبیرہ وہ ہے جس کا مقروز ہے خدا راہب کی در ہمانگلو ہے یہ در صفا اس نازِ انبیاء سے اس دی کی زین سے اس نازِ انبیاء سے اس دی کی زین سے قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے سبحان اللہ بہت خوب قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے دین نبی کے سر سے مشکل جتال دے راہ خدا میں بوجو اسغر سلار دے خون علی محمد کی نور این سے سبحان اللہ خون علی محمد کی نور این سے قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے سبحان اللہ قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے کیا ہے بسات جگ میں خورشید کی بھلا کرتے عطا ہے مجھ کو وہ شاہ کربلا سبحان اللہ لکھنے کو روز ملتا ہے ان کی نلین سے سبحان اللہ لکھنے کو روز ملتا ہے ان کی نلین سے قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے اللہ اللہ صلی اللہ محمد عالی محمد وجل خرجہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے خطام کی طرف بڑھا ہے تو ہم بغیر وقت سائے کی اپنی دوسری بیٹی کی طرف بڑھتے ہیں جی معصومہ سلامات اللہ صلی اللہ محمد عالی محمد وجل خرجہ اللہ جو علی کی جو خٹے کی waving جا کیا کہنا کتے ہیں سبحانآلہ جو علی کی جو گھٹکی چاکری نہیں کرتے وہ خدا برحق کی بندگی نہیں کرتے اپنی بعض لوگوں سے اس لیے نہیں بنتی دشمن علی سے ہم دوستی نہیں کرتے دشمن علی سے ہم دوستی نہیں کرتے سر جکائے رکھتے ہیں مرتضی کی چوکھٹے پر سر جکائے رکھتے ہیں مرتضی کی چوکھٹے پر شیخ یہ سمجھتا ہے بندگی نہیں کرتے شیخ یہ سمجھتا ہے بندگی نہیں کرتے ہم تو باب حیدر کے مستند بخاری ہیں کوئی شک نہیں ہے ہم تو باب حیدر کے مستند بخاری ہیں ہم کبھی بھی غیروں کی نوکری نہیں کرتے بے شک بے شک سبحان اللہ ان کے در کے سائل ہے کمبر اور معصومہ ان کے در کے سائل ہے کمبر اور معصومہ بے شک بے شک اور وہ سوالی کو رد کبھی نہیں کرتے سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب اور وہ سوالی کو رد کبھی نہیں کرتے جو علی کی جو کھٹ کی چاکری نہیں کرتے وہ غدائے برحق کی بندگی نہیں کرتے اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فراجہم بہت خوب بہت اچھا کلام آپ نے پیش کیا اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم ملکم اسلام علی محمد و نبی صلی اللہ علی مبارک آپ کو بھی بہت مبارک ہو جی بہن آپ کہاں سے کون بہن بات کر رہی ہیں قید اچھا ماشا اللہ رجل آپ کے لئے ایک فرمائش آئی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نات ہو تو کسی بچے نے گلاسگو سے فرمائش کہ کوئی نات ہیں آپ کے پاس اگر ہمارے پاس گنجائش ہوئی وقت کی تو ہم ضرور بچوں سے سنیں گے بہت شکریہ آپ کا بچوں نے بہت شکریہ آپ کے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے رائم کی طرف جنہوں نے پہلا کلام تو محفیل لوٹ لی اب دیکھتے ہیں دوسرا کون سا کلام پیش کر دی جی رائم اللہ ما سریا محمد والی محمد رجل فرجہم قرآن میں پہلا جو سخی بن سخی ہے سبحان اللہ قرآن میں پہلا جو سخی بن سخی ہے وہ مولا علی ہے وہ مولا علی ہے قرآن میں پہلا جو سخی بن سخی ہے وہ مولا علی ہے سب کے مولا علی ہے سبحان اللہ قابا سی جگہ جس کی زچا خانہ بنی ہے وہ مولا علی ہے وہ مولا علی ہے سب کے مولا علی ہے قرآن میں پہلا جو سخی بن سخی ہے سبحان اللہ حیران ہو کے بیستر کی طرف دیکھ رہا ہوں میں کب سکھرا بات یہیں سوچ رہا ہوں سوئے تو محمد جاگت علی ہے سوئے تو محمد جاگت علی ہے وہ مولا علی ہے سوئے تو مولا علی ہے سبحان اللہ میں پہلا جو سخی بن سخی ہے انٹوں کے بیانوں سے یہ من بر کو سجایا ہے پاک محمد نے یہ اعلان سنایا میرا جو وسی ہے وہ اللہ کا ولی ہے وہ مولا علی ہے وہ مولا علی ہے سب کے مولا علی ہے قرآن میں پہلا جو سخی بن سخی ہے وہ مولا علی ہے وہ مولا علی ہے وہ مولا علی ہے بیٹا آپ کے پاس کلام ہو تو آپ پیش کریں بس بہت مختصر سا وقت لیا گیا فرمائش آئی ہے خاص طور پر آپ کے لئے تو آپ سے بس ہم چاہتے ہیں جو اختتام ہو آپ کے کلام پر نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی باتیں کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی باتیں کرو نا بھول کر بھی کبھی تم کسی کی باتیں کرو کسی کا ناس کسی کا وسی کسی کا گفی کسی کا ناس کسی کا وسی کسی کا گفی یہ سب سے فاتیں ہو جس میں اسی کی باتیں کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی باتیں کرو نا بھول کر بھی کبھی تم کسی کی باتیں کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی کا ذکر کرو بس علی کی باتیں کرو ن چیقی باتیں کرو نا بھول کر بھی کبھی تم کسی کی باتیں کرو سبحان اللہ سبحان اللہ فریش تو کسی سمال ہو جواب ترlad سبان اللہ ماشاء اللہ جیتے رہی ہے سبان اللہ سبان اللہ بے شک بے شک سمجھ میں آنا سکے گا کبھی علی کا مقاب نہ اس طرح کبھی دیوانگی کی باتیں کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی باتیں کرو سبان اللہ لا بھول کر بھی کبھی تم کسی کی باتیں کرو وہ بات ایک ہے کچھ فرق ہی نہیں پرتا وہ بات ایک ہے کچھ فرق ہی نہیں پرتا خدا کی باتیں کرو یا علی کی باتیں کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی باتیں کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی باتیں کرو ہاں سبان اللہ لہد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے لہد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے جہاں علی ہو وہاں روشنی کی باتیں کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی باتیں کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی باتیں کرو اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وجل فراجہم اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وجل فراجہم سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ کہ تُو بری سخی ہے فاطمہ محسنِ علی ہے فاطمہ بے شک سبحان اللہ جیتی رہی ہے تُو بری سخی ہے فاطمہ تُو بری سخی ہے فاطمہ کہ مصطفیٰ کو مانگنا پر ہا کہ مصطفیٰ کو مانگنا پر ہا تب کہیں ملی ہے فاطمہ سبحان اللہ کہ تب کہیں ملی ہے فاطمہ سبحان اللہ تُو بری سخی ہے فاطمہ تُو بری سخی ہے فاطمہ کہ لاد میں خدیجہ کہتی تھی کہ لاد میں خدیجہ کہتی تھی رب کی لادلی ہے فاطمہ بہت خان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ رب کی لادلی ہے فاطمہ تُو بری سخی ہے فاطمہ سبحان اللہ تُو بری سخی ہے فاطمہ سبحان اللہ تُو بری سخی ہے فاطمہ تُو بری سخی ہے فاطمہ سبحان اللہ تُو سن کو چھو رمرتب کو دیکھ بے شک بہت خود تُو سن کو چھو رمرتب کو دیکھ تُو بری سخی ہے فاطمہ تُو بری سخی ہے ورحمت ن whoa تُو عاوي حسن با وقت تِ謀 تُو عاوي حسن با وقت تِhöان تُو عاوي حسن با وقت تِہان تُو آسر براہ سخی ہے فاطمہ تُو بھا اللہ تُو بهات خود کہ روٹی تیرے ہاتھ کی پکی کہ روٹی تیرے ہاتھ کی پکی عرش تک گئی ہے فاطمہ بے شک کہ عرش تک گئی ہے فاطمہ سبحان اللہ تُو بری سخی ہے فاطمہ تُو بری سخی ہے فاطمہ اللہم صلی اللہ محمد والی محمد وجل فرجہ جی ناظرین ہم اپنے پروگرام کا اختتام جو ہے ایک بڑی خوبصورت آواز رائم سے کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ شیئر پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد والی محمد وجل فرجہ خیر مقدم کو ترائی پاکھرا ہے پانی سبحان اللہ بہت خوبصورت آوازی بہت خوبصورت آوازی بہت خوبصورت آوازی شیر حیدر شیر حیدر تیرے قدموں میں پڑھا ہے پانی بہت خوبصورت آوازی شیر حیدر تیرے قدموں میں پڑا ہے پانی خیر مکرم کو ترائی پاخرا ہے پانی غیز میں غیز میں شام کی فوجوں سے کہا غازی نے سبحان اللہ غیز میں شام کی فوجوں سے کہا غازی نے دوب جاؤ دوب جاؤ میرے چلو میں بھرا ہے پانی سلامت رہی ہے ماشاء اللہ دوب جاؤ میرے چلو میں بھرا ہے پانی خیر مکرم کو ترائی پاخرا ہے پانی محبت سبحان اللہ ماشاء اللہ محمد 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 اور انکل ماشاء اللہ جی فروق بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے جی جی دیفین اسی ما شاء اللہ ماشاء اللہ جتنا پیارہ پڑھ رہیں مولا ان کو زندگی دے اور شیطان خیر کریں اللہ ہی آمین اللہ ہی آمین اللہ علیہ وسلم دشاک 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 کرتے ہیں اور جب بھی آپ کو دعوت دی جاتی ہے آپ ضرور تشریف لے کر آتی ہیں آپ کا بہت شکریہ اور بچوں آپ تمام بچوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آتے ہیں اور اتنے اچھے اچھے کلام پیش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی پروگرام کرتے رہیں گے آپ کو دعوت کلام بھی دیتے رہیں گے آپ نے پھر بھرپور طریقے سے تیاری کر کے جیسے آج تیاری کر کے آئے تھے تو آپ نے اسی طرح اگلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے ٹھیک ہے بچوں ٹھیک ہے چلیں ناجین ہم آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ